اسلام علیکم ویلکم ٹوپلین پاکستان اکثر ہم نکلتے ہیں باہر اپنی فور بی ڈرائیز میں دیکھ بہت کامن سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ پائپ جو فینڈر سے نکلا ہے یہ کیا چیز ہے تو آج کی ویڈیو اس سے بیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں سنورکل تو اس میں یہ دو ٹائپ سے آتے ہیں ایک سٹینلس ٹیل جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور ایک پلاسٹک مٹیرل سے بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو پکچر آپ کو شو ہو رہی ہے تو ایک ان ڈیپس اس کے فیچرز بتاتے ہیں کہ یہ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ لگاتے کیوں ہیں صرف شو کے لیے نہیں ہوتا اس کے کافی سارے یوٹیلٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کو اوپر سے لے کے انجن بے تک فل پروپر ڈیٹیل میں کہ کنیکٹ کیسے ہوگا اور اس کی سیلنگ کیسے کرتے ہیں تو یہ سارے فیچرز آپ کو ابھی ہم شو کریں گے اچھا دیکھنے میں یہ ایک اورڈنری پائپ لگ رہا ہے جیسے کسی نے اسٹھٹکس انہیمس کرنے کے لیے گاڑی پہ لگایا ہوں لیکن یہ کافی ایک یوٹیلٹی والی چیز ہے سنورکل اور سب کو ہم ریکمند کریں گے کہ یہ اپنی گاڑی پہ لگائیں تو ایسے نورملی تو ائر باکس سے فینڈر میں ایکزٹ ہوتا ہے یہاں سے ادھر اندر سے گاڑی انجن جو ہے آپ کا ائر انٹیک کرتا ہے تو ایدھر ڈسٹ بھی ہوتی ہے گرمائش ہوتی ہے اور ہر قسم کے یہاں پہ ڈیبری ٹیر سے اٹھ کے اندر آتی ہے اسے ریکمند نہیں ہے کہ فول ویل ڈرائیوز میں یہ گاڑیاں ایسے ٹیرینز میں جاتی ہیں کہ وہاں پہ بہت ہارش نیٹرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس لیے یہ جو کولڈ ائر انٹیک ہے یا ریزڈ ائر انٹیک تو یہ گاڑی کے روپ لیول تک نکلا ہوتا ہے کہ یہاں سے انجن ساف ہوا لے جو اندر آپ کی انجن کی لائف کو ایکسٹینڈ کر سکے اچھے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ملٹیپل سینریوز میں فائدہ میں رکھے گی اکثر لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں آپ کو فائدہ کرے گی جب آپ وارٹر کراسنگ کریں جب پانی آپ کی گاڑی میں یہاں تک آئے یہاں تک آئے تو صرف تب یہ آپ کو فائدہ دے گا لیکن وارٹر کراسنگ سے بھی زیادہ یہ ڈسٹی ٹیرین میں جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہو آپ کی گاڑی بڑے بڑے کلاوڈز بنا رہی ہے وہاں پہ یہ سب سے زیادہ فائدہ دے گی آپ کو اس لیے کہ یہ جو لیول ہے سارا یہ تو ڈسٹ میں کورڈ ہوتا ہے انی ٹائم اوپر جو روف لیول ہے وہاں پہ آپ کو کلین ائر بن لے کا چانس ہے تو آپ کا اینجن انسٹیڈ آف ڈسٹ لے اندر وہ اوپر سے صاف فریش ہوا لے گا اور اس کی لائف اکسٹینڈ کرنے میں یہ اس کو فائدہ دے گی اور جو وارٹر کراسنگ ہے وارٹر کراسنگ بھی کافی فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ائر باکس یہ جگہ جو ہے اس کی اوپننگ یہ آپ نے کیسے سیل کی ہوئی ہے اور جہاں پہ سنورکل کنیکٹ ہوں رہے ہیں یہاں اپنے کیسے سیل کی ہیا ہے اور جو پلاسٹک سنورکل ہوتے ہیں ان میں کافی جوائنٹس ہوتے ہیں متلب foul ہے مطلب اکسٹ سنورکل ہوتے ہیں جو اس جگہ پہ یہ الہذا پیس ہوتا ہے یہاں پہ یہ دوسرا الہذا پیس ہوتا ہے ادھر ڈہر جوائنٹ ہوتا ہے میں تو وہ جو جوائنٹسیں چھوٹے چھوٹے ان کے بیچ میں سے بھی پانی کے سیپ ان کرنے کا چانس کافی کافی ذاتا ہوتا ہے تو جو ون پیس پلاسٹک سنورکلز ہوتے ہیں یہ جیسے یہ ہو گیا سٹینلس ٹیل والا اس میں اٹلیسٹ یہاں سے تو پانی نہیں جائے گا اور ادھر جو بیچ میں اکثر سنورکل جو ہیں یہاں سے باڈی منٹر ہو کے ادھر ایک ربڑ پائپ کا جوائنٹ لگتا ہے پھر ایسے آکے ائر باکس کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو میک شور کریں کہ یہ بھی سیل ہو پراپر یہ بھی پراپر سیل ہو کہ پانی کا اندر جانے کا چانس کہیں سے بھی نہ ہو اور دوسرا جو ایک لیمیٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے جو جنریٹر ہے آپ کی گاڑی کا جنریٹر کا جو لیول آپ کی انجن میں وہ آپ کی ذہن میں وہ ایک لیمیٹیشن ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ پانی میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑنا گاڑی میں اس لیے کہ الیکٹرکل ہر ایک چیز یہ کنٹرول کرتا ہے آپ کی گاڑی میں اگر کوئی ایسا فالٹ آگیا پانی اندر کھوز گیا کوئی اور کونوائی میں نہ ہو گاڑی اور دسٹی ٹیرینز کے لیے جو پلاسٹک سنورکل ہیں ان کے ایسے ریم ہیڈ اوپر لگا ہوتا ہے جیسے پکچر میں ابھی آپ کو شو ہوگا تو اس کے اوپر ایسے ایک سوک سی چڑھ جاتی ہے اس کے لیے سپیشلی ڈیزائن ہوتی ہے مطلب صرف آپ وہ کھولیں اس کے اوپر چڑھا کے یہاں پر ٹائٹ ہو جاتی ہے خود تو وہ ایک ایسے مٹیرل سے بنی ہوتی ہے کہ ہوا فلٹر ان ہو کے اندر جاتی ہے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں چھوٹے وہ اس میں کیچ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ ایک ایکسسری موجود ہے لیکن یہ سٹینلس ٹیل پائپ ہے اس کے کسٹم میڈ ہوتے ہیں 3 انچ 4 انچ ٹاپس اس کے اوپر آپ کوئی بھی ایسے کپڑا رکھ کے جو فلٹر کرے ہوا کو اور یہاں پر سپ ٹائے کے ساتھ یا ایک کلپ کے ساتھ اسے بان لے تو وہ پھر سکیور ہو جائے گا سکیور ہٹے گا نہیں ایکسل لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ ریم ہیڈ جو سنورکل ہے اس کا فرنٹ پہ ہو یا بیک پہ ہو پانی وارٹر کروسنگ میں یا پھر اس میں دسٹی ٹرین میں لیکن دسٹی ٹرین جو ہے اس میں آگے ہو یا پیچھے یہ میٹر نہیں کرتا اس لیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دسٹ آپ کی گاڑی کے پیچھے سے اندر نہیں آئے گی تو یہ غلط فہمی ہے دسٹ تو پچھے ٹرین سے بھی اٹھ کے اگلے ٹرین سے اٹھ کے گاڑیاں بریک لگائیں تو ساری گاڑی کور ہو جاتی ہے دسٹ میں تو وہ تو اندر خامکہ جائے گی اور جو وارٹر کروسنگز ہیں وارٹر کروسنگ میں ریم ہیڈ سنورکل جو ہے وہ فرنٹ پہ ہو تو وہ زیادہ نقصندے ہو سکتا ہے اس لیے کہ اگر گاڑی آپ تیز دے کے جا رہے ہیں تو وہ پانی سپلیش مارے گی پانی میں تو وہ آگے سے پانی اندر جانے کا کافی زیادہ جانس ہے مطلب اس میں اوپر ایک چھوٹے پورز بنے ہوتے ہیں اس لیے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ پانی اگر اندر جائے تو اس سے پیچھے وال کو ہٹ کر کے نیچے یہاں سے سیپ آؤٹ کر جائے جو اس کے بالکل ریم ہٹ کے نیچے یہاں پر سپیس ہوتی ہے تو وہ ڈیزائن ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا پانی اندر جانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے جو سٹینلیس سنورکل ہے تو اس میں وہ نیچے پورز ڈیزائن نہیں ہوتے تو اس کا مو ہمیشہ پیچھے ہی مڑا ہوگا یہ اگر آگے ہو تو آپ کے انجن میں دیفنیٹلی پانی جائے گا ایویں اگر بارش بھی ہو رہی ہو اچھا اند میں یہ بتائیں گے کہ سٹینلیس اور پلاسٹک سنورکل میں کیا مین ڈیفرنسز ہیں ان میں ڈیفرنسز میں فنکشنیلیٹی میں کوئی بھی نہیں ہیں دونوں کو سیم فنکشن ہے جیسے یہ پرفارم کرتا ہے پلاسٹک سنورکل بھی اسی طرح پرفارم کرتا ہے جو دیفرنس آتے ہیں دیفرنس ایک تو مین ڈیفرنسز میں ہے یہ ایکسپنسیو ہے زیادہ سٹینلیس ٹیل لینا اس کے پھر ویلڈ کرنا اور زائر ہے مہنگی چیز ہے جو پلاسٹک سنورکل ہیں تو وہ آپ کو پھر کافی سستے ملتے ہیں یہ مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا ٹوینٹی پھر ٹرٹی تھاؤزن کے آس پاس وہ مارکٹ میں آپ کو مل جائیں گے ٹوینٹی تھاؤزن کے آس پاس تو یہ پرائیس ویس ڈیفرنس ہیں سٹینلیس ٹیل جو ہے کافی زیادہ مضبوط ہے پلاسٹک والے سے مرلہ بیٹنگ درخت کی تینیوں کے ساتھ لگے کسی بھی چیز کے ساتھ لگے تو کوئی اسے فرق نہیں پڑے گا مرلہ بھی یہ دو سال ہو گئے ہیں اس کے دو بلکے تین سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک بہت مائنر سر ڈینٹ آیا ہے جو کہ فیل بھی نہیں ہوتا ہے یہ درخت کی ایک بہت موٹی برانچ کے ساتھ لگا تھا تو اس میں مطلب ایج نظر نہیں آتی اس کی اور دوسرا اس کے مئی ہے کہ کسٹم میٹ آپ ڈیزائن میں آسکتے ہیں میں نے اس گاڑی میں یہاں سے نکالا ہوا ہے پائپ آپ لگائیں گاڑی میں یہاں سے نکال سکتے ہیں یہاں سے پھر اندر سے یہی پائپ لے کے آئیں یہ روبر والے کے ساتھ کنیٹ کریں بعض لوگ ہیں یہاں پہ بونٹ میں اس جگہ پہ سراکھ کر لیتے ہیں یہاں سے پائپ نکال کے ادھر سے بینٹ کر کے اوپر لے جاتے ہیں تو مطلب کافی ملٹیپل ویز ہیں آپ کے پاس اپنی گاڑی پہ لگانے کے لیے اور اسٹھیکلی اسے زیادہ فیزنگ کرنے کے لیے اور اس میں سائزز بھی یہ 3 انچ لگا ہوا ہے آپ 4 انچ بھی لگا سکتے ہیں گاڑی کے باقی ٹائرز کو باقی اسٹھیکس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے سٹینلس ٹیل میں یہ ہے آپ اسے بلیک پاورڈر کوڈ بھی کر سکتے ہیں یا جو بھی اور کلر آپ کرنا چاہیں اور سٹینلس ٹیل کا سب سے بڑا جو فائدہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلاسٹک سنورکر لگائیں گے تو یہاں پہ پینڈر میں ایک سراخت یہاں پہ کریں گے آپ پائپ کے لیے پھر ادھر ملٹیپل ہولز آپ کریں گے سکریوز کے لیے جس کی اوپر وہ اندر بیٹھ کے ٹائٹ ہوتا ہے یہ جو ہے اس میں مطلب ایک پائپ کے لیے یہاں پہ ہی سراخت کیا ہے یہ سارا ایریا کلیر ہے اور اوپر ماؤنٹ کرنے کے لیے گٹر لائنز میں یہ ماؤنٹ کے لیے سراخت کیا ہے اور نیچے یہاں پہ کیا ہے بلکہ یہ سارے جو ہولز ہیں یہ باڈی سے بلکل بائر ہوئے ہیں باڈی اس میں بلکل افیکٹ نہیں ہوئی اس میں سب سے بہترین چیز ہی ہے کہ آپ کی باڈی محفوظ رہتی ہے ملٹیپل سراخ آپ کو نہیں کرنے پڑیں گے فینڈر میں اور سب سے بہترین بات اس کی سٹینلیس نورکل کی یہ آواز بہت بہترین آتی ہے آپ کا انجن اسپیشلی جب تربو ڈیزل ہو تو یہ آپ کو ایک ویڈیو کلیپ ہم شو کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کی آواز چیک کریں اور اگر نیچرلی ایسپریٹڈ ڈیزل انجن پہ آپ لگا رہے ہیں تو اس پہ یہ کافی لاؤڈ ہو جاتا ہے تو وہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا میں نے ایک سال چلایا ہے 3L انجن پہ جو نیچرلی ایسپریٹڈ ہے تو وہ کافی لاؤڈ ہو جاتا ہے اور یہ ہے بھی ڈرائیور شیشے کے بالکل اوپر تو آپ کو لانگ ڈرائیف پہ ہیڈک دے گا وہ ٹربو ڈیزل انجن جو ہے اس پہ بہت ہی بہتری نماز اس کی آتی ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پلیز سبسکرائب کریں لایک کریں شیئر کریں چینل